اِلَا مَتْزَارُ فِيكَ يَا مَوْلَا میدانِ عہد سے علی لوٹتے ہیں علی کی تلوار ٹوٹی ہوئی ہے بدن زخمی ہے خون بدن سے بہ رہا ہے ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں اور چہرہ اترا ہوا ہے فرماتے ہیں یا رسول اللہ جنابِ حمزہ شہید ہو گئے اتنے اصحاب شہید ہو گئے لیکن علی کو شہادت نہیں ملی ارے تازہ تازہ شادی ہوئی ہے اللہ نے حسن حسین جیسے بیٹے دی آئیں لیکن علی کا شہادت کا جذبہ تو دیکھو ایک طرف مسلمان بھاگتے رہے دوسری طرف علی لڑتے رہے اور اسی جذبہ شہادت کے بعد بھی علی ابھی تک شرمندہ آئے اور پشیمان ہے یا رسول اللہ وہ تو چلے گئے لیکن علی ابھی تک زندہ کیوں آئے علی کو شہادت کیوں نہیں ملی اس وقت رسولِ خدا فرماتے ہیں آئے علی یہ جہادِ اصغر آئے تجھے جہادِ اکبر کرنا آئے یا رسول اللہ یہ جہادِ اکبر کیا ہوتا ہے فرمایا جہادِ اصغر آئے ہمیں نفسوں سے لڑنا سکھایا اور حسین کربلا میں نفس سے لڑنا سکھاتے ہیں کہ وہ جو نفس سے لڑ جاتا ہے وہ حسین بن جاتا ہے اور جو نفس کا غلام بن جاتا ہے اسے یزید کا نام دیا جاتا ہے سلوات پڑے محمد وآل محمد یہ آداب یہ رسوم یہ اخلاق کسی اور کی زندگی سے کیوں نہیں ملتا یہ آداب یہ رسم تجھے علی کی زندگی سے ملتی ہے کہ کوئی چہرے پہ لاب دن پھینک دیتا ہے لیکن مولا اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں ارے تم بھی اپنی مجلسوں محفلوں میں بتاتے ہو یہ جملے کسی اور کے لیے کیوں نہیں ملتے ارے نبی کے ساتھی تو اور بھی تھے لیکن یہ جملے علی کے لیے ملتے ہیں یا علی کے لیے ملتے ہیں یا ان کے لیے ملتے ہیں جنہوں نے علی کا ساتھ دیا علی کے ساتھ رہے یا علی کے لیے ملتے ہیں یا علی کے اولاد کے لیے ملتے ہیں یا حسین کے لیے ملتے ہیں کیونکہ یہ جذبہ حسین سے ہی ملتا ہے اور یہ جذبہ اسی کے وجود میں نظر آئے گا جس کے وجود میں صفات حسینی ہوں گی تب امام فرماتے یہ تمہاری بھول آئے کہ تم آج کے حسین کو شہید کر دوگے لیکن قیامت تک کو جیسے بچے پائدہ ہوں گے کو جیسے جبان پائدہ ہوں گے جن کی سوچ حسین کی سوچ جیسی ہوگی اور یزید یہ تمہاری بھول آئے کہ آج تو حسین سے جیت جائے گا نہیں اگر آج تیرے مقابلے میں کوئی حسین مولان دعا ہے تو کل بھی قیامت تک آنے والے وقت کے لیے اگر تیری سوچ والے یزیدی ہوں گے تو میری سوچ والے حسینی بھی ہوں گے جو تم سے مقابلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی آج کے یزید کا مقابلہ کر رہا ہے اگر کوئی آج کے امریکہ کا مقابلہ کر رہا ہے اگر کوئی آج کے یزید اسرائیل کا مقابلہ کر رہا ہے تو وہ عرب نہیں کر رہا وہ ابو زبی نہیں کر رہا وہ دبائی نہیں کر رہا وہ سعودی عرب نہیں کر رہا لیکن شیعہ کا سر فخر سے ملند آئے وہ عرب اس کا مقابلہ کر رہا ہے جس عرب کو علی نے سوچ دیا ہے اس کا نام یمن کا عرب آئے وہ ایران کے ایرانی آئے وہ تناب لبنان کے عرب آئے جو مقابلہ کر رہے ہیں اور مقابلہ کر کے بتا رہے ہیں کہ کل کے حسین نے بھی یزید کا مقابلہ کیا تھا آج کے حسینی بھی یزید کا مقابلہ کریں گے سلوات پڑے محمد و آل محمد